انسان کی زندگی میں کیا کیا اہم باتیں ہیں اور وہاں کیا کیا مسئلہتیں چھپی ہوئی ہیں ان کے لیے کیا کیا احکام اور تعلیمات درکار ہیں ان انسان نہیں�んでتا ہے صرف اللہ بانتا ہے اور صرف وہی تعلیمات دے سکتا ہے اس لیے انسان کا بنا ہوا قانون انسان کے لیے مفید نہیں ہے انسان کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام اور قانون مفید ہے اعلیمو ان اللہ شدید رعقاب و ان اللہ غفور رحیم اور جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت سخت سزا دینے والا ہے اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت محرمان ہے اگر اس کی تم احکام کی سرطابی کروگے تو وہ شدید رعقاب ہے اور اگر تم سرطابی سے باز آ جاؤ گے توبہ کروگے تو وہ غفور رحیم ہے ما على الرسول اللہ البلاغ اور ہمارے رسول کا کام صرف بات کو پہنچا دینا زبردستی عمل کروانا زبردستی اسلام قبول کروانا دین منوانا یہ نہیں واللہ خیالی ما تبدون و ما قطبون اور اللہ جانتا ہے تم کیا ظاہر کرتے ہو اور کیا چپانتے ہو عزیزانِ گرامی اس کے بعد اس سارے بیان کے بعد اب اکٹھے پانچ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو انسان کی گمراہی کا باعث ہے میں اس مختصر سے دس میں تو ان پانچوں چیزوں کی صرف نشان نہیں کر دیتا ان کی شرح انشاءاللہ میں کل ارس کروگا پہلی بات قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا يستب الخبیث والطیب ولو اعجبك کثرت الخبیث کہ خبیث اور پاک یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے خواہ ناپاک کی قصرت جو ہے وہ تمہارے جی کو بہت ہی ربائے کہ قرآن باقی رہے گا فتح اللہ تو پہلے اللہ کا تقوی اختیار کرو یا ولی الالباب اے اقوالو لعلہم تفرحون تاکہ تم کامیاب ہو جائیں پہلے تو گمراہی کا سبب یہ بتایا کہ انسان یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت کیا کرتی کرتی ہے رواج کیا ہے یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے کسی سے تجھتے ہیں کہ میں اسے کیوں کرتے ہو کہتے ہیں یہ ساری دنیا کر رہی ہیں تو یہ اکثریت کو منیاد بنا لینا اکثریت کو میریان ٹھہرالینا فرمایا پہلی گمراہی گمراہی کا پہلے اور بڑا سبب تو یہ یہ جیسے دورو خوش طرف کا ہوا ہو جید رہی گمراہی کا سبب اس کی شرح میں کل کرولا دوسرا سبب یا ایوہ اللذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاہ ان تبدا لکم دسوکم و ان تسألوا عنہا حینی جنزل القرآن تبدا لکم عفو اللہ عنہا واللہ غفورن حلیم لیے گمراہی کا دوسرا سبب اے اہلِ ایمان لا تسألوا عن اشیاہ اللہ کے رسول سے ایسی باتیں مت دسوکم ان تبدا لکم دسوکم کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دی جائیں گے تمہیں بری دیں ناکواب مجھلیں و ان تسألوا عنہا اور اگر تم احسن اپنے دوسوک و حینی جنزل القرآن تبدا لکم اگر قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول نہیں جائیں گے عفو اللہ عنہ اب تم جو کچھ تم نے کیا اس سے اللہ نے معاف کر دی واللہ غفورن حلیم اللہ بہت بہت سنوالا اور بہت بلدبا ہے اللہ کے رسول سے ایسی چیزیں پوچھنا جو غیر ضروری ہیں کہ جب بتا دی جائیں اور ان کے اثرات سامنے آئیں تو تم خود پریشان ہو جاؤ وہ یہ گمرہی کے بہت بڑا سکر ہے غیر ضروری باتیں پوچھنا غیر ضروری مسائل میں پلجنا ترجیحات قائم نہ کرنا اور وہ چیزیں جو اول ترجیح کے قابل ہیں ان کو آپ یہ آخر میں لے جائیں اور جو ترجیح کے لائق نہیں ہیں ان کو آپ پہلے لے آئیں ہمارے یہ تمہاری تباہی کر سکر کریں عزیزان جنابی کے بھی آپ اگر غور کریں تو فرقہ واریت کی دنیا آتی ہے کہ آپ ان مسائل کی خوش قرید کرتے ہیں جن مسائل کے اللہ اللہ کے رسول کو یہ مستقل نہیں کیا ایسے ایسے آپ سوالات اٹھاتے ہیں جو اللہ اللہ کے رسول نے نہیں اٹھائیں اے تمہاری غمرائی کا دوسرا سبب ہے غمرائی کا تیسرا سبب ہاں قد سع لها قوم من قبلكم ثم اسفح بہا کافر تم سے پہلے گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے پھر انہی باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہوئے کفر ملتلا تیسرا سبب ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام ولیکن الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُ هُمْ لَا عَقِلِ اللہ تعالی نے نہ تو کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے نہ سائبہ نہ وسیلہ نہ حام یہ سب اللہ تعالیٰ پر ان لوگوں کی طرف سے جھوٹی طفت لگائی گئی ہیں جو کو فرخت آئیت کیا ہے وَأَكْثَرُ هُمْ لَا عَقِلُونَ وَنُسَكْثَرْ بَيَاقِلُ ہوئے اب یہ کیا چیزیں ہیں بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام یہ کچھ طبعہ ہمات ہے عربوں کے جانوروں کے بارے میں اون کے بارے میں بکریوں کے بارے میں جو جانور اتنی عمر پالے کہ آگے اس کے پہنچے پہنچیں شروع ہو جائیں پیدا ہونے وہ جانور مقدس ہو جائیں اب اس سے کوئی کام لینا جو ہے حرام ہو گیا ایسے جو پانچ بچے جان لیں یا جو فلان کر لیں جو فلان کر لیں اس سے تشریمہ کر لیں وہ جانور مقدس ہو جائیں وہ اتباہ ہو مانتا ہے خوش عقید کی یہ تیسرا سبب ہے گمراہی کا گمراہی کا چوتھا سبب وَإِذَا قِلَ لَهُمْ تَعَالَوْ لَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَّا رَسُولِهُمْ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَانَا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ ہدایت پاؤ تو کہتے ہیں ہمیں جو کچھ ہمارے باپ دادا سے ملا ہے بس سبب کی کافی ہے اَوَلُوْ قَانَا عَبَاؤُمْ لَا يَعْلَمُ نِشَيُمْ لَا يَحْتَدُمْ کیا پھر بھی اگر ان کے باپ دادا نہ علم رکھتے ہوں کسی چیز کا نہ ہدایت پھر بھی ان ہی سے چھنٹے رہیں گے تو گمراہی کا چوتھا سبب آبا پرشتی اپنی عقل سے کام نہیں لینا باپ دادا سے جو رس مرید جو گفر بلد شرک چلا ہا رہا ہے اس کو مانتے سے لے دانا اور گمراہی کے پانچ سبب یا ایوہ اللہ جنابا وعلیکم انفسکم لا يضررکم من ضل اذا احتردیتم الى اللہ مرجعكم جميعا فی نبیوکم بما کنتم تعمل اے اہلِ ایمان تم اپنی اپنے فکر کرو اگر تم نے ہدایت اختیار کر لی ہے اور ہدایت کی دوسروں کو تلقیم بھی کر دی ہے تو دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بکنے گا اللہ کی طرف سب کو پر اٹھنا ہے وہ تمہیں بتا لے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو گمراہی کے پانچ سبب یہ ہے کہ انسان ساری دنیا کی اصلاح کرے اپنی طرف سنسل میں کرے علیکم ایک نظر اپنی طرف بھی اپنی فکر کرو اور دوسروں کی گمراہی کو مات اچھا لوں فلائیوں ہے فلائیوں ہے فلائیوں ہے یہ گمراہی کا سب سے بڑا سب ہے ان پانچ باتوں کا ذکر کرنے کے بھائیں